اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ اور میں ہوں آپ کا حوست توسیف حباسی ناظرین آج ہم پاکستان میڈیکل کمیشن کے خلاف جو سراپاہ اتجاج طلبہ طلبات ہیں ان کا موقع اور ان کی صورتحال لے کے تازہ ترین صورتحال لے کے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں ناظرین گزشتہ تقریباً ایک مہینے سے یہ ملک بھر سے آئے وی یہ طلبہ جو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے خلاف جو سراپاہ اتجاج ہیں وہ گزشتہ دو دن سے پی ایم سی کے بھاہر کل رات انہوں نے ڈی چو کے بھاہر اور اب وہ ایف سکس میں پریس کلپ کے بھاہر سراپاہ اتجاج ہیں طلبہ کا موقع یہ ہے کہ ہمارے پیپرز جو ہوئے ہیں جو ہم سے پیپرز لیے گئے ہیں ان کو ریچیک یا ری ایس ایس کیا جائے جبکہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے طرف سے کالے کلامیہ جاری کیا گیا اور اس میں پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل کمیشن نے برملہ یہ کہا ہے کہ ہم ان بچوں کو کسی بھی فورم پر شنوائی کی سہولت نہیں دے سکتے ان بچوں کا کوئی رائٹ نہیں ہے بھلے ان بچوں نے چھے چھے ہزار پیفی کا فیز بری ہو اب پاکستان میڈیکل کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جو ٹیسٹ لے لیا وہ لے لیا اب اگر یہ ہزاروں بچے ان کا مستقبل اندھیرے میں جا چکا تو جا چکا ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ناظرین اس حوالے سے ہم لوگوں نے جو ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کے رپورٹرز ہیں ہم نے اس پہ کام کیا اور ہمیں بہت سارے ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ دستیاب ہوئے ہیں جس کے تحت ہمیں یہ پتہ چلا ہے ناظرین کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے ٹیم نے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں وائس پریزنٹ پاکستان میڈیکل کمیشن علی رضا اور آفیشلی پریزنٹ ڈکٹر تکی اس ٹائم پاکستان میڈیکل کمیشن میں ایک فوج بھرتی کر لی گئی ہے ناظرین میں آپ کو کچھ ڈاکومنٹ بھی اس سکرین پہ آپ کو دکھاؤں گا ناظرین پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے منپسند لوگوں کو لاکھوں روپے تنخواہوں پہ وہاں پہ بھرتی کیا جا رہا ہے اور جو میرک پہ لوگ جو وہاں پہ ممبر تھے وہاں پہ اور جن لوگوں کو ایک پاس وہاں پہ رسپنسیولیٹی تھی اور جنہوں نے ان لوگوں کی دو نمر کے خلاف آواز اٹھائی ان کو کیسے سیک کیا گیا ہے ناظرین یہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کے جائیں گے دو تین جو پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایک سفلین ہیدر ہیں ان کو این ای ای ایٹس میں دس لاکھ پہ تنخواہ پہ بل میلینڈا گیٹ فانڈیشن میں یہی جو تانیہ ایدروس اور یہ جو ٹیم تھی ڈیجیٹل فانڈیشن کی دیجیٹل میڈیا فانڈیشن کی انہوں نے دس لاکھ پہ مہینہ پہ برتی کیا رکھا وہاں پہ انہوں نے عوضہ مچائے رکھا اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہاں پہ ان کے پاس ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تو وہ سارے وہاں سے ڈسپرس ہوئے اور اب یہ سارے ایک ایک کر کے لوٹ کے نوچ کے کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کو یہی سفلین ایدر دو دس لاکھ پہ مہانہ تنخواہ پہ نویت میں برتی کیے گئے تھے اب پانچ لاکھ پہ مہانہ تنخواہ پہ پاکستان میڈیکل کمیشن میں آن بورڈ لے لئے گئے ہیں اور پاکستان میڈیکل کمیشن میں جو ایڈمند کے تھے پاکستان میڈیکل کمیشن میں جو ممبر ایکزیم تھے پاکستان میڈیکل کمیشن میں جو ممبر فینانس تھے ان سب لوگوں کو حضور مطل بنا کر صرف دو تین لوگوں کی اپنی کچن کیبنٹ کے ساتھ علی رضا اور ڈاکٹر تکی یہ اندھیریاں کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین ہم آپ کو یہ سٹیٹس بتاتے جائیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے پاس وہ طبقہ سٹوڈنٹس کا جاتا ہے جو ہائر لیول کے اور کریم جو نکلتی ہے ہماری میٹرک اور انٹر میں سے وہ طبقہ میڈیکل کے لیے یا انجینئرنگ کے لیے اپلائی کرتا ہے اب وہ طبقہ جنہوں نے پیچھے انٹر اور میٹرک لیور پر بورڈز کو ٹاپ کیا پوزیشنز میں ٹاپ کیا ان کا جو کیریئر ریکارڈ ہے وہ دستیاب ہے اب اگر ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا ان کے پیرنٹس نے ان پر محنت کی ہوتی ہے ان کے ٹیچرز نے ان پر محنت کی ہوتی ہے ان کا پہلے بھی کلاس سے لے کے انٹر تک کا جو ریکارڈ ہے جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ان کے سامنے ہوتا ہے ان سب کو نگلٹ کر کے اگر یہاں پہ من پسند بچوں کو آگے لانے کی کوشش کی جائے گی اور جو ہماری کریم طبقہ ہے جو بچہ جو جن اچھے ذہن کے جو بچے ہوتے ہیں اگر ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو ان بچوں کا کیا پلان ہے کل رات میری ڈی چوک میں سراپا احتجاج بچوں کے ہی ایک دوست سے بات ہوئی ہم لوگ وہاں پہ موقع پہ گئے ان بچوں سے پوچھا کہ آپ کے پاس آگے کا لائے عمل کیا ہے کیونکہ ڈی چوک پہ وہ رات کے اندھیرے میں فرش پہ زمین پہ بیٹھے تھے اور پولیس چاروں طرف سے انہیں گیری ہوئے تھی تو میں نے ان بچوں کا عظم اور حوصلہ بہت بلند پایا ہے ان بچوں نے کہا کہ ہمیں اگر اپنے حق کے لیے خود کشی کرنی پڑتی ہے تو ہم خود پہ تیل چھڑک کے پرائی منسٹر سیکٹیریٹ کے باہر اور سپریم کورٹ کے باہر جا کے خود کو حق لگا لیں گے اور یہ جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا ہم سڑکوں پہ موجود رہیں گے اور پاکستان میڈیکل کمیشن جو اس ہردرمی پہ اتر آیا ہے کہ وہ کسی صورت ان بچوں کو جن بچوں کے خلاف ان کے کمپیوٹر جنریٹیڈ ریزلٹ جو بچوں کے خلاف آئیں ان کو ری ایس ایس نہیں کریں گے ری چیک نہیں کریں گے نہ ہی ام ڈی کیٹ ٹیسٹ کا کوئی ری شیڈول دیں گے ناظرین یہ ایک گمبیر صورتحال ہوگی اگر ہمارے دو چار دیسٹ یا بارہ بچے یا اس سے بڑھ سکتی ہے تعداد کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ بچے ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جو اپنے والدین کے لائک ترین اور اپنی انسٹیٹیوشنز کے جہاں جہاں سے وہ پڑے ہیں ان کا بہت اچھا جو ہے کیریئر ہے ان کا ریزلٹ بہت اچھا رہا ہے انہوں نے میٹرک اور انٹر لیول پہ بورڈز کو ٹاکٹ کیا ہوا ہے اور اب یہ بچارے اپنے مستقبل کے لیے پچھلے تقریباً دو ہفتوں سے سڑکوں پہ رات کو رول رہے ہیں اور ہمارے حکمران ہیں ہمارے ادارے ہیں ہمارے سپریم کورٹ تک آج تک کسی طرح کسی فورم سے ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی ناظرین ہم اس فورم سے ان بچوں کے لیے ہم دردی اور اپنی جو ہماری پاکستان میڈیکل کمیشن ہے اس میں بیٹھی ہوئی جو مافیا ہے اس سے یہ ایک دفعہ پھر صدا کریں گے کہ آپ ان بچوں کو آن بورڈ بٹھائیں ان بچوں کے گریونسز کو سنیں اور اگر ان بچوں کی جو مطالبات ہیں جو تحفظات ہیں جو ان کی جو انہوں نے پچھلے دس بارہ پندرہ دن سے جو ہے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے اپنے مطالبات دھرائیں ان میں کسی بچے کو اگر یہ بچے کا مطالبہ کسی ایکزیم کے بعد یہاں پہ تو ہمارے جو تعلیمی بورڈ ہیں وہ بقاعدہ فیس لے کے ری چیکنگ کی اپلیکیشنز وصول کرتے ہیں تو پاکستان میڈیکل کمیشن کیوں کر ان بچوں کو ری چیکنگ یا ری ایس ایس کی اجازت نہیں دے رہا کیا آپ کا کمپیوٹر جنریٹیڈ ریزل جو ہے اس کا ڈیٹا سارا اٹھ چکا ہے یا وہ ہیک ہو چکا ہے جو آپ اس کو دکھانے کے لائک نہیں یا پھر آپ نے کوئی ایسی وعدہ دار رکھی ہے کہ آپ اپنا موں چھپا رہے ہیں اور آپ وہ چیز سامنے آنے پہ آپ بڑے پچان ہیں ناظرین میں خبر ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے فورم سے آج یہ برملا کہتا ہوں کہ ہم نے وہ تمام ریکارڈ حاصل کر لیا ہے ہم نے ستائی سفات کا وہ اگریمنٹ کی لیٹر کی کاپی لے لی ہے جس میں انہوں نے ایک منبسند کپنی کو آؤٹ آف بے جا کے ایک ایسی کپنی جو ٹینڈر جس کے نام پہلے وعد ہوتے اور ریجسٹریشن وہ ایسی سی پی میں اس کے بعد لیتی ہے ایک ایسی کپنی جس کو ہائی کورٹ کہہ دیتی ہے اس کو پیمٹ نہیں کرنی اور پاکستان میڈیکل کمیشن اس کو کروڑوں روپے کی ادائیاں کر دیتا ہے ایک ایسی کپنی جس کا سامنے تو مالک اور ڈائریکٹر ایک ہی ہے لیکن اس کے پیچھے پاکستان ڈیجیٹل فانڈیشن کی اور پاکستان ڈیجیٹل کی موجودہ جو ٹیم ہے اس کے تمام لوگ شامل ہیں اور ہمارے یہ ذراعہ اس عمر کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگ اس کے سائلنٹ پارٹنر ہیں اور ان سارے لوگوں کے اس کے اندر انٹرسٹ ہیں ان کے مفادات ہیں اور ڈاکٹر تکی اور علی رضا مل کر ان لوگوں کو یہ جو لوگ پاکستان کے باہر سے آئے ہیں آج تک ان لوگوں نے اپنے پاسپورٹ اپنی ڈیول نیشنلٹیز نہیں چھوڑی اور تو اور ان لوگوں نے آج تک پاکستان کے موبائل نمبر استعمال کرنا نہیں شروع کی ہے یہ تو باہر کے جو پلانٹڈ لوگ ہیں یہ آج بھی نمبر ہاں کے استعمال کر رہے ہیں اور یہ کل پھر یہاں سے پیسے لے کے باگ جائیں گے میں اور میرے ملک کی قوم اور یہ نوجوان نسل جو آئندہ آکے اپنے ملک و قوم کی خدمت کرے گی اگر آپ اس کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیں گے تو ہم ہر فورم پر ان بچوں کی آواز پہنچائیں گے اور جب تک ان بچوں کو ان کا رائٹ نہیں دیا جاتا ہم ان کی آواز کو اس فورم سے بھی اٹھاتے رہیں گے ناظرین آج یہ بچے ایف سکس میں نیشنل پریس کلپ کے سامنے سراپا احتجاج ہیں پچھلے پانچ دن سے یہ لوگ مسلسل احتجاج کرے جا رہے ہیں اگر وہ سپریم کورٹ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ یا پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے کسی جگہ انہیں ریلیف نہیں ملتا اور اس کے رد عمل میں یہ بچے کوئی اکسٹریم اقدام اٹھا لیتے ہیں بچوں کے بقول وہ خود کو جلا دیں گے وہ خود سوزیاں کر لیں گے اس کی تمام طرح ذمہ داری وزریعظم پاکستان اور پاکستان میڈیکل کمیشن کی انتظامیہ پر ہوگی ہم اس فورم سے برملہ یہ آگائی دیے دیتے ہیں کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں خبر نہ ہوئی جب تک کے لیو اسلام